عام جو بھندہ جس طرح عام کھانے کا طریقہ ہے نا ویسی ویڈیو بہت یہ آپ پہ لازمی ملانی ہے جس پہ عام کھانا لگائیں گے کہ میں عام چوپنڈ لے گئی ہڑینا اس کو آپ کو ہے ویڈیو فرینڈ میں اس وقت موجود ہوں فوڈ سٹریٹ ڈبل روڈ کرکٹ سٹیڈیوم اور میرے ساتھ بہت پیارا بھائی منصور ہمارے سینئر جنرلسٹ میں آتے ہیں منصور بھائی اور وہ کہہ دے میں عام چوپنڈ لے گئی تو باگ بچ پھڑی گئی تو منصور بھائی عام چوپنے آئے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ میرے اٹھائی چاڑ گئے ہیں پکڑے گئے ہیں منصور بھائی آج چھلے کیا کہے گے پارٹی کے حوالے آج جناب پارٹی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ عمید سلمان خان نے دعوت دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کوئی مینگو پارٹی کا اتمام کیا گیا ہے بہت اچھے اور ہمارے سینئر صافی دوست بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی سٹارٹ می آپ نے ہمیں قابو کر لی ہے اب آگے چلیں گے عام دیکھیں گے اس کے حساب سے پھر گفتگو کریں گے انشاءاللہ چلیں آئے چلتے ہیں پارٹی تھوڑی سے آگے ہے اور اس وقت ویوز ہم موجود ہیں جناب مرشد کیفے پہ یہ میرے بیگ پہ آپ دیکھ رہے ہیں مرشد کیفے تو چلیں پری نے جناب اس کا پارٹی کا رینج کی ہے اور یہ تھوڑا سا ساتھ ہی جناب آگے اطنان بری صاحب سے ماشاءاللہ ہمیشہ پارٹیوں کا تو رینج کرتے ہیں لیکن ہمیں بلاتے نہیں ہیں کسی پارٹی میں یہ تو ہمیں سلمان بھائی نے دعوت دی ہے جن کے ساتھ خصوصی مفتے ہیں مفتے تو سب بھائیوں کے ساتھ ہیں لیکن جب رواد جب رکھی گئی تھی بابا جی ان سے پوچھے گا پہلے اجلاس میں آپ کے ساتھ کون تھا اور لاسٹ ٹائم بھی کون کھڑا رہا تھا آپ کو وہ جو آپ دیں گے ہم نہیں دیں گے آج پھر ہم ساتھ ہوں گے جی یہ ہماری چنللس کی گاب شب چلتی رہتی ہے اور اطنان بری جب آپ یہ ویڈیو دیکھو تو دل پہ نہیں لینا کیونکہ یار یاروں سے ہی گلہ کرتے ہیں تو یہ گلہ بھی ہم چال کے بری سے بھی کریں گے جی اور میرے ساتھ رہیں چلیں ہم آپ کو دکھا دیں گے یہ جناب فروٹ سویٹ کا ایک خوبصورت سا منظر اور ہم جناب جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مینگو پارٹی کھانے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیور پلاو وغیرہ اور نمکشن باری امیلی چلیں آگے چال کے دیکھتے اور فرینڈ یہاں کی جو سب سے بزدار بات ہے یہ جی ہم پہنچ گئے مینگو پارٹی پلیس پہ اور یہاں جو ہے نا باسی چائے بھی موجود ہے اس کا مطلب ہے ساتھ ساتھ چائے بھی چلے گی یہ ہمارے فرینڈزی سب السلام علیکم کاموں کے انتظار میں خاص لوگ بلکل بیٹھے ہوئے ہیں آج کے بڑا سرپرائز دیکھ لو بھائی میں ایسا پتہ لے کے آئے ہوں بری صاحب میں نے کہا خاص لوگ آموں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا چکر ہیں آم بھی آرہے ہیں آم تھنڈے ہو رہے ہیں تھنڈے ہو رہے ہیں خاص لوگوں کے لیے کیونکہ سارے دوزلکت ماشاءاللہ گرم گرم ہیں ان کے لیے آم تھنڈے ہو رہے ہیں آم کی تاثیر جو ہوتی ہے گرم ہوتی ہے تھنڈے آم ان کو مزید گرم کریں گے اس کے بعد کوشش کریں گے کہ ان کو کچھی لسیب لائی جائے جبردازیہ اسلام علیکہ آم بھائی مارے پیٹھے ہیں جی سارے دوست سے باپ بس آپ سے گبشہ بھی ہوتی ہے جناب میں بھی سامنے آتا ہوں یہ دیکھ لیں پیارے پیارے آج میں کسی کا نام ملوں گا اب میرے ویورز کو کم از کم اتنا تو پتہ لگ گیا ہے نا کہ ہمارے جنرلیس فرینڈز ہیں جناب بیل کون کون ہوتے ہیں اور ہمیں کٹھے ہوتے ہیں تو کیا کیا شبال ملہ ہوتا ہے یہ سب کا ایک بیو آپ کو دکھاتا ہوں اور کچھ دوست ابھی آ رہے ہیں آہ کچھ دن آموں کے بارے میں ذکر کر رہا تھا کہ تھڑے چھار آم آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں آف دولہ بھائی جوے ہیں نا یہ بھائی آپ جس وقت آم دیکھیں گے تو عام عام کر جائیں گی کیونکہ یہ خاص عام ہے اور میں یہ لائٹ جلا رہے ہیں خندے یق عام ہیں اور عام یہ جی ہمارے صحیح بھائی جناب عاموں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں یہ برف بھی دیکھ سکتے ہیں دوستوں کے لئے پہ ترین بدبست ہوا ہوا ہے زبردست قسم کا تھوڑے نہیں زیادہ ہیں جی بہت ہے ماشاءاللہ آئے جی باہر چلتے ہیں ساتھ ساتھ آپ دوست آرہے ہیں ہم سے بھی ملتے ہیں ملتے ہیں اب یہ سارے ماشاءاللہ ہمارے دوست سارے میمان آئے ہوئے استاد مطرم بھی آئے ہوئے استاد مطرم بھی آئے ہوئے بسم اللہ آپ آئیں سننے ماشاءاللہ کہتے ہیں بھری جس کے گوڑو گٹوں میں بیٹھ دے اللہ ہی خیار کرے بھری گوڑے گٹے بیٹھا تھا نہیں پہلے باد باد یہ ہے بھری جی ساتھیں بڑا پرانا بیٹھے اور نکل جانبی کی گری استاد ہے بہترمائیہ میں نے یہ بات کی تھی میں کہہ رہا تھا کہ عام بڑے تھنڈے تھار جو ہیں نا وہ یہاں بے سوقت ماشاءاللہ تھنڈے ہو رہے ہیں بھرک کے بجے سے استاد جی اس بات کا بھرا بنا گئے ہیں ان سے پوچھیں اس بات کا بھرا کیوں بنا گئے تھے آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے کہا استاد جی عام تھنڈے ہو گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے آپ بھی تھنڈے ہو گئے ہیں تو میں نے کہایا کہ کمینے آدمی ہماری طرف تھنڈا ہونا ایک میری طرف ہو ایک میری طرف ہو وہ دوسرے دوسرے سنڈے لیا جاتا ہے تو دوسرے شگیر نے استاد اٹھنڈا گا رہے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں کتنے عزاز کی بات ہے شگیر نے سارے یاسے ہی ملے کتنے عزاز کی بات ہے ان کے ایک اور شگیر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کرسی پہ مٹ نہیں رہے ہیں دیکھیں نا اور یہ میرے شہدادے بھائی کو آپ شبیر کو جانتے ہوں گے جی اور جب آمنے پچھلی مینگو پارٹی جو گزر گئی ترنول میں کی تھی تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا چلنے پھرنے میں میری طرح لیزی ہوں گے لیکن شبیر بھائی صاحب سے آگے آگے جا رہے تھے جناب اسی دوران عزاز حسین قاضی صاحب آگے ہیں یہ جی مارے مذہب نیمان تشریف لے آیا ہے جناب دیکھیں میں ابھی ایک تعرف کر رہتا ہوں وہ آپ نے نعرہ ایک سنا ہوگا کہ ظالموں قاضی آ رہے ہیں عاموں کے بھی بجت نہیں ہوگی قائد صاحب سے بات کر رہے ہیں اسی ساتھ ساتھ ماشاءاللہ مارے بھائی اس آگ اب عزاز حسین صاحب ہی آئے ہیں عزاز حسین صاحب چھے گو جی خریر بڑھے ہیں مارے قائد صاحب جی اور یہ ہمارے مذہبان آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہے بھائی یہ ہمارے مذہبان تھے تو آج جناب ہم ان کے مذہبان ہے جی مالک اسلام ماشاءاللہ اس آگ بھائی کے آلے ہیں دیکھیں 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 آج آپ کو پلی اسلامباد کی بڑی بڑی شخصیات یہاں ملے گی جناب اچھا جی ڈاکٹ صاحب کی جو ہے نا گروپ میں تصویر لگی تھی یہ موجود ہے لیکن یہ ابھی آ رہے ہیں دیکھیں سب میں نماز پڑھنے گی آچھا آچھا جی نماز ہم نے ختم ہوگے لیو نا سب کوئی گال نہیں ہم نے ختم ہوگے لیے ہم چھوپوڑا لے رہے گے انہا نا جڑا سنوب کرنا ہے باتے باتے باجن باتے باتے چلو اے بھی اے منلے کے آونا سوشے آئی اے 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 دیکار باستی صاحب اگر بہتا ہے اے اے ایڈ کیسے ہر آجت ہی مہنگو پارٹی میں ماشاءاللہ اسی بات کے اندر رحمل پرنڈی اسلامباد ورکنگ ایسوسییشن آف جرنلسٹس اس کے عبریشن سارا کے ملاج علاگے رواج بنتا ہے اس کی جانب سے آج چوتھی مہنگو پارٹی ہے یہاں پہ اور مہنگو پارٹی اصل میں دوستوں کے ساتھ ملنے کا ایک شدید ترین بہانہ ہوتا ہے شدید ترین اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج ماشاءاللہ افتاد محترم ملک عبدالجوار صاحب بھی آئے ہیں اور آج ہماری کو چیسی بھی ہے کہ ہمارے سلیم صاحبی جو ہے آوازی عدل کے چیپ ڈیٹر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ میں بھی رہے ہیں ملکوب زفر صاحب ہمارے سارے دوست آئے ہیں اور سب کو اللہ کلا ہمارے دوست رکھنے کا بہانہ یہی ہے کہ سب دفتوں کے چہرے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور شبیر موگل صاحب کی جانب سے آج کی مہنگو پارٹی جو ہے شبیر موگل صاحب اور مدستر کیانی صاحب دونہ ہمارے دوست ہیں وہ بھی جہاں پہ بیچھا ہوئے ہیں اور سلیم صاحب بیچھا ہوئے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ تھی چونکہ آج ملکات تو سلیم صاحب کے ساتھ پہلے بھی تھی لیکن شبیر موگل صاحب کے ریفرنس سے آج یہ سپیشل جہاں پہ آئے ہیں تو ہم ان کو بھی خوش حمدید کہتے ہیں اور آپ کو رواج میں بھی خوش حمدید کہتے ہیں تو میں طلاوت اکلام پاک کے لئے جناب عباسی صاحب سے ملتمس ہوں کہ ساق عباسی صاحب جو ہیں وہ طلاوت اکلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور پھونے اللہ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم لِذَا جَاءَ نَسْرُ اللَّهِ وَالْخَبْ لَعْيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَقْوَاجًا وَصَدِّخْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَالْطَوْفِرْ اِنَّهُ كَانَ طَوْوَابًا صَدَقُ وَالْعَزِينَ اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 صاحب کا بڑا قلدار اب گلا بھائی کیا چونکہ میں اگر دوستوں کو معزد کے ساتھ اگر خطاب کرنے شروع کر دیئے تو عام گرم اللہ میں موقع کے فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑی سی صرف دو منٹ کے لیے ملک عبدالجبار صاحب مستاد محسن سے گزارش کروں گا تمہوں تنجیم کے بارے میں خطاب فرما دے کھڑے ہوگی ساگی شبیر مروبل صاحب کرسی کے پاس جاتے ہیں لیکن آپ کو میرا نام شبیر مغل نہیں ہے میں کرسی میں فضا ہوں بری صاحب باقی یہ ہے کہ یہ ان کی محبت ہے مغل صاحب کی اور عبدان بری صاحب کی یہ ہر سال عاموں کے بہانے خاص چہروں کو کٹھا کرتے ہیں اور خاص چہروں کو مل بیٹھ کے بات کرنے کا ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا شرف دیتے ہیں میں کہوں گا یہ ان کی محبت ہے باقی پھل ان کو یاد ہو نہ ہو عام ان کو ضرور یاد رہتے ہیں اور اسی بہانے جو ہے یہ سب کو اکٹھا کرتے ہیں باقی یہ جو رواج ہے وہ ما شاء اللہ انہی اسلامباد میں اچھا کام کر رہی ہے اللہ تعالی ان کو مزید ترقی دے اللہ تعالی ان کے لئے آسانیاں پیدا کرے میری دعائیں اور میری کوششیں کاوشیں ان کے ساتھ عوض باللہ من الشیطان مجیم بسم اللہ الرحمن رہی ہیں ایک خوشی کا مقام ہوتا ہے انسان کے لئے کہ اگر وہ کسی مقام پہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں جو ہماری صحافی برادری ہے اس کا ایک مقام ہے اور جو اس کا مقام ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کہ میں اس برادری کا حصہ ہوں تو یہ وہ مقام ہے جو کسی کے پاس اس معاشرے میں اس ملک میں مقام یہ نہیں ہے لیکن ہمیں تھوڑی سی جو اس چیز میں قباہت آتی ہے یہ کمی بیشی آتی ہے وہ یہ ہمارا پیار محبت ہمارا خلوص ہمارا کٹھا ہون ہے تو عدنان بریز ہم تبھی میں شکر گزار ہوں باقی ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جو آئے ہیں لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس سٹیج سے اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو یہ میسیج کرنے کرنا کہ ہماری اگر یہ اس طرح کی محفلے چلتی رہیں تو میرے خیال میں جو ہم سوچتے ہیں جو ہم زندگی میں پلان کرتے ہیں جو ہم طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کام ایسے کرنے چاہتے ہیں جس میں ہمیں مضبوط دوستوں کی کندوں کی اور ساتھیوں کی زندگی ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ محول بننا شروع ہو گیا ہے الحمدللہ عدنان بھائی کی اور واقعی ساتھیوں کی محنت سے تو میں چاہوں گا کہ وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ میسیج کنوے کرنا کہ اس کو جاری اور ساری رکھیں اور یہ ملنا جلنا اور ایک دوسرے کے کام آنا اور اس سے پہلے میں جب شواب ملی میں تھا یا جماعت اسلامی میں تھا یا بیس سال پہلے صافت کا حصہ نہیں تھا تو میں نے صافی بھائیوں کے حوالے سے کوشش کی تھی کہ یہاں پر ہم اس کم اس کم اس شہر میں ایک ہاسپٹل اور ایک سکول فری آف کاسٹ صافیوں کے لئے قائم کریں اس میں مجھے کافی ہرڈلز آئی اور سیز میں مجھے کامیاب نہیں ہونے دیا لیکن انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ اس پروجیکٹ پہ ہم نگر سارے تھوڑا بہت مل کے کام کریں اور ایسے دوست اور ایسے ساتھی جن کو کوئی میڈکیشن کی ہیں جن کو سکولنگ کی بچوں کی ضرورت ہے تو اس کے لئے ہم تھوڑا سا اس کو ورک کریں جب تک ہم اپنی برادری کے لئے کوئی کام نہیں کریں گے اس کو مضبوط نہیں کریں گے تب تک میرے خیال میں ہمارے کٹھے ہونے کا اور ہمارا استنائی کرنے کا فائدہ کو جزاک اللہ یہ تو پروجیکٹ ہے جس نے آپ پروجیکٹ ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ ان کا ساتھی ہے پیلو راما ان کا ساتھی پروجیکٹ ہے اور ان کے ساتھ کچھ معمدات تھے لیکن وہ ساتھی سے اگرائے بزائے اس کا ذکر کرتے رہے گے فلائی انسان ہے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پر دوستوں کا تعامل ان کے ساتھ مجید دیا ہے ہمارا تعامل بھی ساتھ ہے انشاءاللہ اور ہاگ بات کے لئے ساتھی جو ہیں وہ ماشاءاللہ لکھ ساپ گچ جاتے ہیں اور ایک اور اہم بات کروں جتنی دیر میں یہ پیبل سجائے جا رہے ہیں تو اس سے قبل ایک ہماری مینگو پائیڈی کی تھی اساق عباسی صاحب نے اپنے گاؤں میں حضر حسین قاضی صاحب نے بڑی فرتفاق بڑی بارولنگ دیگا تھی اور یقین کریں سال بار چھے چھے لینے بعد انتظار رہتا ہے کہ یہ کب لائیں گے کیون یہ علاقہ بڑا خوبصورت ہے بیو بڑا خوبصورت ہے آگے بھی یہ انشاءاللہ انتظامات کرنے کے حوالے سے کچھ سوچ رہے ہیں میں مقصر سا جتنی دیر میں یہ ٹیبل سجتے ہیں تو ساق عباسی صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم رواد کے تمام دوستوں کا میں دائی مشکور ہوں کہ جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ترنول کلیس کلاب کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور ترنول کلیس کلاب بھی شروع سے جب سے رواد تردیم نے اپنی افتدا کی تھی تو اچھی رو سے ارحمداللہ ترنول کلیس کلاب آپ کے ساتھ ہے اور بری صاحب نے جو مینگو پارٹے کی بات کی ہے تو اس میں کافی کمی کتائیاں تھیں جی کرنام کوشش کریں گے کہ جب موسم چھوڑا سا مزید تھنڈا ہو جائے ابھی درمی زیادہ ہے تو ایک اور انشاءاللہ اس طرح کا کوراہم کھانے پر نہیں کبھی عام سادہ ہم رکھیں گا گھاپل کا کوئی تمام دوپر کو پھر ایک دخواہ انشاءاللہ اسے جگہ بے پہتھا کریں گے تو امید ہے کہ تمام بہت دوپر بارڈی میں شریف بھی ہوں گے اور میں ایک بخت پر رواج کا اور تمام صاحبی بھائیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مل بیٹھنے کا میں آج موقع پرام کی ہوں روالپنڈی بیوروز جنریسٹ اسوشییشیب گرڈیا کے سابق صدر تھے نسار صاحب وہ بھی مارے ساتھ مجید ہیں تو میں ان سے دوگارش پروں گا کہ وہ بھی دوپر سوٹھنے سے بات چکتا ہے بشک اللہ رحمان اپنے دا مکل ہوگی ادھران بری صاحب اور شبید مغل صاحب اور بیٹھنے ان کے ساتھ بسے اندیکہ صاحب کی بسترکریز کے حوالے سے جنہیں توشیے کی ہیں سب شکومدار ہیں اور اور اتنی پیاری کچھ برد حفل میں مجی سے ایک کام سے گنجا کو بھی بائیٹ کیا اور میں تو اس مطلب پہ تمام دوستوں کا شکریہ دا کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ ارنال بری صاحب نے یہ مہنگو پارٹی کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ جب مہنگو ختم تو اب وہ فیلنوں پارٹی بھی ہو سکتی ہے اور دیگر گینوں نے تو وہ بھی ساتھا جانا جائے یہ سلسلہ جاری رہے جیسے بات کی ہے کہ تنور پریس کلپ کے جیسے ہمارے حساق عباسی صاحب تنور پریس کلپ کے انہوں نے جو تقریب بکی تھی مشھلی بیٹ میں وہاں پہ تنور میں بڑی خوبصورت تقریب تھی اور میرا حیال ہے جتنے شوق اور جذبے کے ساتھ لوگ وہاں پہ گئے ہیں وہ بھی قابل دید تھا یہ ان کی محبت ہے ان کی چاہت ہے جس چاہت سے انہوں نے بلایا تھا ہمارے سارے دوست وہاں پہ پہنچے بھی اور انہوں نے جتنا ہو سکا ہماری وہاں پہ خاطر توازہ بھی کی تو اس کے لیے ان کے لیے بھی ہم بڑے ان کے مشکور ہیں تو میں ایک بار سے تمام دوستوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس جیسے محبت یہاں پہ سجائے زنام بری صاحب اور شرکل صاحب صاحب یہاں پہ کٹھے ہوئے اور ہم سب کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع ہوتا ہے یہ تنبیمی سلسلیں ہیں اس میں ہمارا سلسلہ ہوتا ہے وہ یہ پریس کلپ کے بار کھڑے ہوکے اتجاج کر رہے ہوتے ہیں یا پارلی منٹ اس کے بار کھڑے ہوکے اتجاج کر رہے ہیں لیکن اس طرح سے آپس میں خوشی کے پل بانچنے کا بہت وہ کم بہتی اتنار بری صاحب کی یہ بڑی ایک اچھی پاوچہ ہے انہوں پارٹی یاد بنا دی ابھی اباسی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں ہمارے بڑے ماشاءاللہ مطرح بڑے جزدے دوست ہیں انہوں نے ایک پارٹی کنو پارٹی ارنج کر دی امالک اپنے جبار صاحب کو استاد مطرب چاہدے بری صاحب ماشاءاللہ بری صاحب بری صاحب بری صاحب بری صاحب بری صاحب بری صاحب بنید بری صاحب بری صاحب بری صاحب کی بات میں کہا رہا تھا کہ باسی صاحب نے ایک دعوت ہمارے کہنے سے پہلے پہلے ملک صاحب کو فون پہ کہہ دیا کہ پینو پارٹی جب ہی ہوگی انشاءاللہ اللہ استاد مطبئر برور کریں گے نہ یاد یانی کلاتا رہو گا اسی دوران ہم جب پانچ بیٹیوں والی بات میں نے بھائی لے بھائی لے بھائی خیرہ وہ ان کو آپ نے ابھی یاد گرا دیتا ہے آپ نے کہہ دیئے چلیں انشاءاللہ دو تین دنوں میں کیونکہ یہ نباب پوری عام دیا ہے ایک دو دن بعد شروع ہونے والا ہے تو میں استاد مطرم کی خواہش کو ہم دے نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ دلہ دو چار دن میں ایک فائٹی اور ہو جائے گی فکر میں کریں استادی آپ اشارہ نہیں کریں ایسے میں نے ایسے اشارہ کیا سب یاد ہی گیا رواج کی طرف سے کھانے کا بھی پوری عام چل آپ پھوٹ شیٹ پر فیلیش کرتے ہیں کابو انہی دنوں میں ماشاءاللہ دکٹر خواجہ قاشیف رسیم صاحب نے اعلان سن لیا میں کہ اس میں اپنا انجوش کروں اسی دوران جاوید ملک جنرلیس برک کی ہمارے پیلجنٹ ہیں وہ بھی یہاں پر سپیشل آیا ہے اور آج کی اس گھونوں کو نے دوبانہ کیا ہے تو میں چونکہ اب ہمام بھی پڑے ہوں گے زیادہ نمی بات تو نہیں کرتے تو عصر حسین کالی صاحب سے بزارش کرو گا گیجئے تھوڑا سا اپنے خیدات اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شبیر مغل صاحب کا شکریہ اور آپ کا شکریہ آپ نے مجھو کیا اور باقی سارے دوستوں سے جل گیا جاوید ملک جنرلس برک کی جانت سے چونکہ رامل پینڈیس لمباد پریس کلپ جو ہے ہمارا نیشنل پریس کلپ اس پہ پوزیشن لیڈر بھی ہیں تو ان سے بزارش کرتا ہوں کہ وہ موکے کی بہتری کو جانتے ہوئے جاوید ملی صاحب سے بزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خلاف کی جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بہت شکریہ سب دوستوں کا رواج تنبیل کا بہت شکریہ انہوں نے موکے کی نذاکت سے یہ بینگو پارٹی کا اتمام کیا ہے میرا خیال ہے کہ عاموں کے درمیان میں پہلے لیٹ ہو بیعتا ہائل نہیں ہونے پہلے تو یہ سلسلے چلتے رہنے ساہیے گوستوں سے ملاقاتیں اور آپس کے جو روابط ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور اس طرح کی جو پارٹیاں ہیں وہ اس کی بنیاد نبتی ہیں کیونکہ ہمارے کے شہر اقتدار کے ساتھی آتی ہیں بہت رسیات بہت دیمت ہیں اس دوڑ دور سے یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ دوستوں کو سب کو اکٹھا کر لیا جائے اور ملاقات کا ایک ذریعہ پنا جائے تو جس طرح ملک صاحب نے کہا تو انشاءاللہ یہ پارٹیاں جاری رہیں گی اور گوجبے اور ملک دبار صاحب نے فرق نہیں ہے وہ بھی ملک صاحب دلنا کا ہے اور انشاءاللہ اگر آپس پر ایک اور جو ہے کسی جگہ پر ماشید نیجا مجھے گھر میں آپ کی طرف سے کسی جگہ بھی لیکن میں آپ کو جمعانا چاہتا ہے بلک جبار صاحب کی ہے اس کی بان نہیں کسی افتے میں چونکہ ہفتے کے لئے آپ جب بتم ہو جائے گے تو آپ کو نہیں سا رہے جائے ٹھیک ہوگا آپ اب میں وقت کی میرا خیال آپ لبی باتیں نہیں کرتا میں بس اپنے بات کرتا آپ بہت سوئنا پلیز ہام نوش کرمائیں ٹھیک ہے بہت سوئے بہت سوئے حضیر بہت دیکھا ہے برو کریں تو فرینڈز اب جو ہے آم کھانے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے میں آپ کو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو ہے نا کھانے کی ویڈیو اتنا مزا نہیں کرتی لہذا شوٹ لے لیتے ہیں چھوٹا سا آپ کو دکھانے کے لئے بلکل بابا جی کو میں کہہ رہا ہوں بابا جی آپ نے یہ گبرانہ نہیں ہے اور یہ وہ گبرانہ نہیں ہے وہ نہیں ہے جس میں سچ مجھے لوگ گبر آ گئے ہیں آم پڑے ہو گئے ہیں آپ نے گبرانہ نہیں ہے اچھا جی میں باقی کسی کا آم کھانا نہیں دکھا رہا آپ کو صرف بری کا دکھاؤں گا کیونکہ یہ پھر بعد میں کہتا ہوتا ہے آم کھان دی ویڈیو تے بڑی ہی نہیں میں تو علی با ہوں جہاں ہے بندہ عام جو بندہ جس طرح عام کھانے کا طریقہ ہے نا بیسی ویڈیو بابا جی آپ نے لازمی بنانی ہے جس پہ ہم گھانا لگائیں گے کہ میں عام چھوٹا ہی نہیں گئی حرینہ اس کو آپ لگیں خاص کرا ہے بلک جبار صاحب ہے لازمی مجھے سکر ہم پھر اسی جگہ پہ آئے جہاں پہ کچھ دن پہلے مجھے آپ نے دیکھا کہ رواز مطلب سے ڈالپلڈی فورٹ سٹیٹ کے اندر ایک بڑی مینگو پارٹی کا قام پیا گیا تھا آج دوبارہ کیا گیا اس سے پہلے سنجانی میں ایک مینگو پارٹی ویڈیوز میں سارے دوست ہمارے تقریبن گئے تھے ایک ایسا روایت ڈالنا چاہیئے جس نے سارے کے سارے دوستے گھٹے ہیں سارے بھائیے گھٹے ہیں آئیے خوبصور بچے بھی آگئے ہیں ان کو بھی عاموں کا چس کا پڑھ گئے اگلی یہ پارٹی ہے نا اگلی ایک پارٹی جو ہے نا وہ جاوید ملک صاحب چونکہ جاوید ملک جنلیس گروپ کی جانب سے یہ کار رہے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد دکٹر کاشیب صاحب جو بیٹھے ہیں بیٹھے دو جو دکٹر کاشیب صاحب بیٹھے ہیں ان کی طرف سے کھانے کا اعلان ہے اور اسی طرح جبار ملک صاحب سردی آئیں گی تو ان کی طرف سے کینو پارٹی کا اعلان ہے لیکن اگر کوئی اعلان جلدی کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے انکاری کوئی نہیں جی کیا وجہ آپ سردیوں کا کیا انظار کر رہے ہیں اتنا ٹائم اب آپ نے خود کہا کہ گرمیوں میں یہ کوئی چار پانچ پارٹیاں ہو چکی ہیں ساری پارٹیاں گرمیوں میں ہی ہو جائیں گی تو سردیوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا سردیوں کے لیے مجھے آپ کو پتا ہے کہ سردیوں کے پارٹیوں کا اور گرمیوں کے پارٹیوں کو الگ لگ مزہ ہوتا ہے تو ابھی سارے دوست کٹھے ہیں تو کوئی اور جیسے انہوں نے انظار گیا تو آپ سردیوں تک چھ مہینے کا آگلہ آ رہا ہے نیکسٹ آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد کی جائے چھ مہینے تو نہیں ہے نا اب دیکھیں یہ تین مہینے ہے چھ مہینے والی تو جاتی آپ کر رہے ہیں پر جو لوگ انظار کرتے ہیں ان کو چھ مہینے نہیں لگتے باقی ہمارے کچھ دوست کہہ رہے ہیں کنوں کو ہمارے گولی کو جلدی والا کام کریں جرمن پارٹی کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کچھ دوست نہیں ہے ایک ہی دوست ہے جو آپ کے کام میں بار بار آگے کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ بھی ان کی ڈریکشن پر چل رہے ہیں آپ اپنا بھی دماغ کے سوال کریں میں نے کہا آپ دوبارہ کیمرا اس طرف موڑیں یہ کیمرا بڑ گیا یہ سارے دوست کھڑے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک جبار صاحب جلدی کوئی پارٹی کریں تو تعلیوں سے پڑا لگ جائے گا یہ دیکھیں جمہوریت کا فیصل ہو گیا اب آپ اعلان کرویں میرے بیعا پہ آپ بری صاحب آج اعلان کر رہے ہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ اچھے اچھے اعلان ہو رہے ہیں کوئی ایسا اعلان نہ ان سے کروا دیجئے گا کہ کام خراب ہو جائے آپ ان سے اعلان کروا دیں جو ہی اعلان کریں گے ہم اس کو منوان تسلیم کریں گے جی ابھی دیکھ ساب کی طرف چلتے ہیں کوئی کھانے شانے کی بات بھی ہو رہی آپ پتہ جب کھانے کا نام آئے تو خوش ہو جاتے ہیں جی الحمدللہ یہاں پر ہم جلدی ایک بار بی کیو پارٹی کرتے ہیں ایک گجرہ والا کا بڑا مشہور جو ہے وہ یہ جو ہے وہ پروگرام آپ کو دیتا ہے تکہ پارٹی کرتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ میں نے واقعی بھی تک پنڈی میں نہیں کھایا تو وہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے ان کو یہاں پر بلائیں گے اور وہ تازی تازی آپ کو گرم گرم جو ہے وہ آپ کو سروس دیں گے اور انشاءاللہ دلاب سارے دوست ان کے ٹیسٹ کو اس محول کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ خوشتاد محترم کی طرف سے وہ بری صاحب اعلان نہیں کر رہے بری صاحب شرمار آپ کر دیں آپ میرا خیالہ فش پارٹی ہونی چاہیے وہ بھی دیکھیں نہیں یہ بھی یہ بھی شویر مغو صاحب کہنا یہ بھی انہوں نے پوائنٹ آف اوبجیکشن نہیں نہیں یہ بھی کیوں کہ انہوں نے پھر گرم کام بات یار آپ جو جلدی والی بات کہنا چاہتے ہیں شارٹ کٹ کہہ دے یار نزدیگ نزدیگ کچھ کر لیں آپ بتائیں نا جبار بھائی دکٹر خواجہ کاشیف نسیم صاحب کی جانب سے تکہ پارٹی کے فوراں بعد جو ہے وہ استاد محترم کی جانب سے ایک اور بار بی کیو پارٹی کسی پر فضاء مقام پہ رکھ لیں گے چیگہ کیونکہ ملک صاحب نے جو جوید ملک صاحب ہمارے پیشنگ صاحب ہیں انہوں نے یہاں کا اعلان کیا ہے اسی جگہ پہ تو دکٹر خواجہ محترم کی طرف سے کسی پر فضاء مقام پہ انشاءاللہ دکٹر خواجہ مٹھانے کے بعد دن شاہر پاکستان دکٹر خواجہ سو ویبرز ایک آنیدر جائیفل ڈی اس تقریب کا جو سب سے زیادہ مزہ آیا ہے میرے بیک پہ آپ دیکھ رہے ہیں عام کھانے کی یہ تقریب جاری ہے اور گب شب بھی ہوگی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کرے میں اور ملک جبار کمیاب ہو جائیں ادنان بری سے چائے خپ لے لیکن وہ بھی ہم میں سے کسی پہ ڈال دے گا اور مجھے جو آج خوشی ہوئی ہے میرا بڑا شہزادہ بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے آپ بھی بیٹھ کے عام کھائیں یہ نہ ہوگی یہ باقی جو بج جائے وہ ہمارے اسے میں آئے تو آپ اس کو چھوڑ دیں بری کا کام یہی ہے عام نہیں ختم ہونے یہ جبار جی میرا بہت پیارا بھائی ہے اور مجھے آج خوشی ہے جہاں بہت سارے ہمارے دوست ملکات ہوتی ہے اسی طرح آج میری بہت عرصے بعد جبار سے ملکات ہوئی پھر ابھی ہم ذرا گب شب اپنی کریں گے جس کو ہم میڈیا کہتا ہوتا ہے آپ تو فیلال عام کھاتے ہیں جی اور سب دوستوں کے ساتھ میں یہاں آپ سے چاہوں گا اجازت اگلی ویڈیو کے لیے ویٹ کریں کیونکہ ڈاکٹ صاحب نے بھی دعوت دے دیا ہے ملک جاوید صاحب کی طرف کو جرمانہ ہوا تھا وہ بھی انہوں نے جبار پہ ڈال دیا ہے اگلی واری تک نے اکیڑا چھوڑی تلے آنے ہیں ملک جاوڑی تلے آنے ہیں